شام میں لکھا ہے جو حق طالعہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا میں خدا ان کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا دوکل ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے بھندے سے اور محلق بابا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے بروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سفر ہے تو نہ رات کی حبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے دیر سے نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہیں نہ اس ہلاکت سے جو تو بہر کو ویران کرتی ہیں تیرے آس پاس ایک ہزار گرش آئیں گے اور تیرے تہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھیں پر تو آئے خداون میری پناہ ہے تو نے حق طالعہ کا اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے لاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو بتر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور افعی کرون دے گا تو جوان شیر اور ازدہہ کو پامال کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا میں اسے سر فراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھوڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی طرازی ساتھ صدا کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا خدا ان کے کلام کیے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے جب میں انگلیش بائیبل میں اس کو رید کر رہی تھی تو جو ہاں حبتالہ کے پردہ میں رہتا ہے تو یہاں ورڈ یوز ہوا ہے موسٹ ہائی اور جو پردہ کے لئے ورڈ یوز ہوا ہے شیلٹر ہے یعنی کہ جہاں آپ دون کے تحفظ میں ہیں اس کی حفاظت میں ہیں کیونکہ یہ وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اس وقت لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے ایزیلی اردگرد کے حالات سے کہ انہیں پروٹیکشن جب چاہیے ہوتی تھی کوئی بھی ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے یہاں لکھا ہے کہ جو اس کی تحفظ میں رہتا ہے موسٹ ہائی کے اور آل مائٹی اس کے سائے میں اسے اولت کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں یا کوئی بھی تکلیف آتی ہیں یا کوئی بھی سیچویشن ایسے آتی ہے ہم کس کے سائے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے میرا تحفظ ہے ہم جاتے کس کے پاس ہے کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے ملاؤن ہے وہ شخص جو آدم ذات پر بھروسہ کرتا ہے میرا بھروسہ کون ہے میری ڈھال کون ہے میری سبر کون ہے وہ خداوند ہے خداوند کا کلام ہے تو ہمارا اور دوسرا ایمان ایمان رکھ کر اسے ماننا میں جب غور کرتی ہوں نئے اہدنامے میں تو مسیح جہاں کسی بیماری سے بھی شفاہ دے رہا ہے تو وہ سب پوچھتا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا سبجھتو یہاں کوششن آتا ہے کہ تو ایمان رکھتا ہے ایمان رکھتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں موسٹ ہائے پہ جو حق تالہ ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں بنانے لینے کے لیے اپنی ہماری کوئی بھی حالات کے ساتھ یا کسی بھی سیچویشن میں ہماری کوئی مشکلات سے ہماری جنگ ہے تو ہم نے نہ مانگنی ہے اچھا یہاں ایک آیت آتی ہے نو میں کہ پر تُو اے خدا میری بنا ہے تُو نے حق تالہ کو اپنا مسکر بنا لیا ہے اور دسویں آئیت ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی انگلیش بائبل میں جب دیکھ رہی تھی تو یہاں لکھا ہے آپ کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری بنا خدا میں ہے خدا میری بنا گا ہے ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تُو کہے گا تو کیا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی تیرے بابت کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں اگر میں خدا کو کہتا ہوں کہ وہ میری بنا ہے میں خدا کے پاس چاہتا ہوں آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہوں خدا کے پاس آ کر تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیں پیس آف مائن ملتا کس کے پاس ہے ہم خدا کے پاس ہی آرہے ہیں مجھے اپنی مدر کی بات یاد ہے کہ وہ اکثر کہتی تھے کہ اگر آپ کو آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کچھ کھانے کو آپ کو بھوک نہیں لگتی تو وہ کہتی تھے یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ اگر آپ کا یہ دل نہیں کرتا کہ آپ کلام کو پڑھیں آپ دعا کریں آپ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو اس کا مطلب آپ کی روح بیمار ہے تو میں بہت چھوٹی تھی ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ جو سچویشن ہے وہ خدا سنبھالنے والا ہے کیونکہ وہ موسٹ آئے ہیں ہم اس کے اس نے ہمیں اپنے مسیح میں بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے تو کلام کہتا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں خدا ہوں تو وہ سب کچھ ہمیں دے گا لیکن وہ چاہتا ہے ہم پہلے اس کی راستبازی اس کی بادشاہی کی تلاش کریں ہم اس کے پاس آئیں ہم اپنا وقت گزاریں اس کلام کو پڑھیں کتنے جو پیس آف مائنڈ خداوند میں دنیا کی چیزیں ہمیں نہیں دے سکتے خداوند کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں اور اپنی پرابلمز کو اپنی مشکلات کو اس کے سامنے رکھیں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اس میں پناہ لیتا ہے تو آگے دیکھیں کیا کیا وعدے ہیں جو اس نے خدا نے کیے ہیں کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے آگے ہے چودہ آئت ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سر فراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا عزت بکشوں گا عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجاتوں سے دکھاؤں گا تو خداوند سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے ہم نے آنا ہے اس برکت کو ہم نے ریسیو کرنا ہے اس کے قدموں میں آئیں اس کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں اس محبت کو محسوس کریں خداوند میں جو خوشی ہے وہ کسی اور خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی باقی سب چیزیں ٹیمپریری ہیں ختم ہو جانی ہیں اور اس کا کلام کبھی کہیں بھی باطل نہیں ہوا اس کی پیشنگوئیاں سب پوری ہوئیں اور پوری ہو رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا تو ایک بھی لفظ جو ہے کوئی بھی چیز اس کی نہیں ٹل سکتی تو خداوند نے جب کہا ہے تو ہمیں جب اس میں خوشی مل جاتی ہے پیس آف مائن جو اس میں مل جاتا ہے وہ دنیا کے پلیشئرز میں نہیں ہے خداوند کو اپنی زندگی